چلی خبروں میں آگے بڑھیں گے اس بیچے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں لخنو سے جہاں پر علایہ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ بھر بھرا کر گر گئی ہے تو اس دردناک حادثے میں تین لوگوں کی موت کی خبر ہے تو سب سے بڑی خبر اس بکتی آپ کو بتائیں پچاس سے ساٹھ لوگوں کے دبے ہونے کی اس ملبے میں آشنگ کا جتائی جا رہی تو بڑا حادثہ ہوا ہے موقع پر انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کا اس کے اوپریشن لگتار جا رہی ہے پولیس پریشاسن کی ٹیم موقع پر پہنچی گھٹنا کے بگت بلڈنگ میں آٹھ پریوار موجود تھے اس پر ڈی جی پی کا بیان بھی سامنے آیا حجرد گنج کے بزیر حسن روٹ کی گھٹنا بتائی جا رہی جہاں پر بھوپمپ کے چلتے بلڈنگ میں درارے ہاں گئی تھی اور اب یہ بلڈنگ بھر بھرا کر گر گئی جس میں تین لوگوں کی موت کی خبر بتائی جا رہی ہے تو بڑی خبر بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں علایا اپارٹمنٹ کی بلڈنگ جو کی بھر بھر آخر گر گئی ہے بھوکم کے چلتے آپ کو بتا دیں کہ بلڈنگ میں درارے ہاں گئی تھی اور اب یہ بلڈنگ گر گئی اس کے ملبے میں دبنے سے تین لوگوں کی موت کی خبر ہے بچہ اگر آپ کو سپار کرتے ہیں سر ابھی تک کیا رہاکار میں کیا رہاکار چل رہا ہے لوگوں کو سرچت نکال لے کے پیاس جاری ہے نو لوگوں کا اسپتال بھیج آ گیا ہے اور ہم سر سے پراتھنا کرتے ہیں کہ وہ ہماری لوگوں کو سرچت رکھے اور ہم لوگوں کو نکال کر کے اسپتال لے جائے سر ابھی تک کتنی ٹیمیں لگائی گئی ہیں اور کتنی ایمبولینسیں ساری ٹیم سے لگی ہیں اور کوئی کمی نہیں ہے انڈیارا پیس ٹیارا فائر بریگیٹ پولیس فورس اور ہر روڈ پر ہم نے ایمبولینسیں لگا کر سب ہی اس پتالوں کو ایلرٹ موڈ پر رہنے کے لئے سر ابھی تک کتنی لوگوں کی موت کی پوشٹی ہو پائی ابھی اس پرکار کی کوئی سوچنا نہیں یہ تھی ہمارے ساتھ ویجیز پاٹک ان کا سابطور پر کہنا ہے کہ ابھی تک کسی بھی موت کی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن رہتکار لگاتار جاری ہے اب دیکھنے والی بات ہے کہ کب تک ان لوگوں کو نکالا جائے گا کیمرامین ویشال کے ساتھ شاداب صدقی آنالی ٹی وی لکھنوں ہمارے فرموچ جی گرہ سلیے پرشات جی ہیں اور ساری ٹیم سے یہاں موجود ہیں ہسپٹیلز ایمبولینسز ہمارے فرموچ جی گرہ سلیے پرشات جی ہیں اور ساری ٹیم سے یہاں موجود ہیں ہسپٹیلز ایمبولینسز اور بلدی کی بیوستہ یہ ساری بیوستہ کرا دی گئی ہے بڑا اتیات یہاں بھرکتی کی ضرورت ہے حالانکہ گرین گیس کا یہاں سپلائی نہیں تھا ہم لوگوں نے چیک کر دیا ہے لیکن گھر میں جو گیس سیلینڈرز بھیوک کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ضبے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے پیسمنٹ میں کچھ مرمان کاری چل رہا تھا کچھ بلنگ وغیرہ بھی کیا وہ بھی وجہ ہو سکتی ابھی تک کچھ پتا چلے بہت یہ جلدی ہوگا کمنٹ کرنا کہ وہ مرمان کار چل رہا تھا تو کس طرح کا چل رہا تھا مینر ریپیر ورک ہے تو اس سے تو زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے سٹرکچرل جو انجینئرز ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے بلالی ہے تو وہ آکے اپنا جو سائنٹیفیک کو بینن ہے وہ دیں گے ملے یہ مالیا جائے گے شبواتی تو جانت ہے اس کے مطابق اس کو ارثویک کا آفتر ایفیکٹ تو یہ دنیا پیان کر رہی ہے وہ ایک پرکرٹک آفدہ کی طرف پیان کر رہی ہے اس وقت اندر اپارٹمنٹ کے ماتا جی فاسی ہوئی ہیں تو کتنے لوگ ہیں آپ کے بھی پریبار کے کوئی لوگ ہیں انہی کے فیمیلی ان کی مدر ہیں وہ وہاں پہ کھانا بناتی فول فرم ہے اور ابھی تک کوئی کنیکشن نہیں ہو پا ہے تب سے تین گھنٹے سے پریشان ہے بیچاری وہاں شاید کسی اندر سے بات ہوئی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے بھی حالت بہت کنڈیشن بہت خراب ہے اور ان کی جس فیمیلی میں کام کرتی تھی ان کی مدر اور میسیز بھی بیچاری بھی مسنگ ہیں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی ان کے پریشن کے لوگ اندر موجود تھے بس ان کے مائی ہیں خلیماتا جی صرف اندر ورکر اور کام کرتی تھی خانہ بناتی تھی ابھی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں پتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشان ہے بیچاری تین گھنٹے سے ابھی تک کچھ بھی نہ ہسپیٹل نہیں ان کے بھائیو یہ ہسپیٹل بھی چلے گئے وہاں بھی ابھی نہیں پہنچی یہاں سے ہی کچھ پتہ چل پا رہا ہے کہاں جی رہنے والی ہیں بس ہی گڑڈا والو کے پاس یہ بالو اڈا کے پاس رہنے والی ہیں وہ یہاں پہ ورکر تھی یہاں پہ کام کرتی تھی مہد کا مگر اس وقت اندر ملوے میں دبی ہوئی ہیں اور ابھی تک کہ یہاں پر ہی شاہد کے ساتھ نام کی تیوی لکھنوں اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ صحیحوں کی سادہ آپ صدی کی جڑ چکے ہیں صدی کی جس طرح سے یہ حادثہ پورا ہوا ہے ابھی پھلال موجودہ حالات کیا ہیں گھٹنا اس طل پر میں آپ کو بطا دوں کہ یہاں پہ بچاؤ کار جاری ہے لگا کر ایس ڈی آر ایپ کی کی بھی موجود ہے جو سیویل پولیس پہ بات کی جائے وہ بھی لگا کر ہم آپ کو کسیروں میں دکھلانا چاہیں گے اس طرح سے یہاں پہ لگا کر بچاؤ کار جاری ہے اور جو بھی یہاں پہ لوگ دبے ہیں پوشش یہی کیا جا رہا ہے کہ سب کو نکال لیا جائے لیکن ابھی تک جو نکال لے گئے لوگ ہیں ان کو سیویل ہسپیٹل میں ایڈبیٹ کر آیا گیا ہے علاج بھی چلا ہے وہیں آپ اور تصویروں دل سے کس طرح سے بچاؤ کار جاری ہے لگی ہوئی ہے وہیں ساتھ میں ایمبولنس بھی لگی وہیں جیسی بھی لگی ہوئی ہے جیسی بھی ملوہ ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے ہٹانے کے بعد جو لوگ نکال پا رہے ہیں ان کو نکال کے اس کو ایمبولنس میں کر کے ہسپیٹل میں بھیجا جا رہا ہے بلکل چلی بہت دھنے بات تمام جانگاری کے لیے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے گھٹنا اس طلب پر جہاں پر حادثہ میں ریس کی اوپریشن لگا تار جا رہی ہے پلوس پرشاسن انڈی آریف اسڈی آریف کی ٹیم بچاؤ کارے میں جھوٹی ہوئی ہے